یا اہلِ کتاب اے اہلِ کتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آگئے يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيغًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَاب وہ رسول بہت ساری وہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں جو تم اللہ کی کتاب میں چھپایا کرتے تھے تو آرہے تو انجیل کی بے شمار باتیں تم چھپاتے تھے یہ نبی تمہیں بتاتے ہیں وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيغًا اور بہت ساری باتوں کو وہ بیان نہیں کرتے حکمت کے تحت جس بات کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ بتاتے ہیں کہ توریت میں یہ بات تھی تم نے یہ بات چھپائی ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آگیا اور روشند کتاب آگئی دیکھیں نور سے مراد حضور ہیں اور روشن کتاب سے مراد قرآن پاک ہے میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ کے پاس زید اور بکر آگیا آپ جانتے ہیں زید الگ چیز ہے بکر الگ چیز ہے تو واؤ جو ہے یہ اکثر مغایرت کیلئے آتا ہے نور سے مراد حضور ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے ایسا نہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے یہ اس سے مراد نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں اللہ تعالی نے ساری کائنات کیلئے آپ کو نور بنایا آپ پر جو کلام نازل ہوا وہ بھی نورانی ہے آپ کی حدیثیں بھی نورانی ہیں ان سے وابستہ ہونے والا ظاہر اور باطن میں منور ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نور ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے ساری کائنات بنانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے محبوب کو نور پیدا کیا حدیث صحیح میں موجود ہے اپنے محبوب کو نور پیدا کیا اور اسی نور سے پوری کائنات بنائی ہے اور یہ نور پھر حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا اور فرشتے اس نور کی دیدار کے لئے آتے اور پھر یہ نور منتقل ہوتا رہا اور پھر بارہ ربو الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نورانی منظر تھا حجاز میں رہتے ہوئے میں نے کیسر و کسرہ کے محلات کو دیکھ لیا اور مشرق و مغرب میں لے لی روشن ہو گیا اللہ تعالی اس نورانی رسول کے صدقے میں ہمارے ظاہر اور باطن کی گندگیوں کو دور فرمائے اور ہمیں منور فرما دے یہدی بھی اللہ اللہ تعالی اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے من اتبع ردوانہو اسے جو اللہ کی رضا مندی پر چلے تو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور کہاں چلے سبول السلامی سلامتی کے راستوں پر چلے انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَا غُلُمَاتِ إِلَى النُورِ بِإِذْنِهِ اور اللہ ان مسلمانوں کو ان ہدایت کے طلبگاروں کو اپنے اِذن سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِغَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اے پروردگار ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عَبْنُ مَرْيَمْ ان کافروں نے ان عیسائیوں نے یہ کہا بے شک اللہ عیسی ابن مریم ہے نعوذ باللہ نزالے عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں ایک فرقے نے یہ کہا کہ عیسی علیہ السلام نعوذ باللہ ہمزالے اللہ ہی ہیں جو اتر آئے ہیں ہم میں اور پھر وہ دوبارہ واپس چلے گئے نعوذ باللہ ہمزالے یہ میں عرص کروں کہ تمام عیسائی اس بات پر متفق نہیں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام شہید ہو گئے ان میں بھی اختلافات ہیں قُلْ اَمْحَبُوْا فَرْمَائِيَ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَغَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ اَمْحَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اما وہ آپ فرمائیے کہ تم حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہو اللہ سمجھتے ہو تو ذرہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالی عیسی علیہ السلام اور ان کی ماں اور بلکہ تمام انسانوں کو تمام کائنات میں جو مخلوق ہے سب کو وفاد دینا چاہے تو کیا کوئی اللہ کو روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا تو اللہ وہ ایک ہی ہے اور وہی معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہی کے لیے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے يَا خُلُقُ مَا يَشَاء وہ جو چاہتا ہے قیدہ فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِير اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَّصَارَةِ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ یہودی اور عیسائی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں یہاں بیٹے سے مراد یہ نہیں کہ عیسائی یہودی اپنے آپ کو خدا کے بیٹا سمجھتے تھے یہ بیٹے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے بیٹا کتنا بھی سرکش ہو لیکن باپ ہی کا بیٹا کہلاتا ہے وہ بیٹا ہونے سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح ہم کچھ بھی کریں ہم جنتی ہیں یہ وہ کہنا چاہتے تھے قلعہ نے مجیب فقان حمید نے اس کا جواب دیا قل اے محبوب آپ فرمائیے فَلِمَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں لیتا ہے دنیا کے اندر مشکلات آتی ہیں پریشانی آتی ہیں یہ پریشانی ہے یہ مشکلات گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں پھر یہودی اس بات کو تو مانتی ہیں کہ چالیس دن تک ہم پہلے جہنم میں جلیں گے پھر جنت میں جائیں گے نیک بھی جلے گا اور بد بھی جلے گا تو اگر تم اللہ کے بیٹے سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا بل انتم بشر من من خلق تم عام بشر ہی ہو ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا یغفر لمیشا اللہ جسے چاہے بخش دے ویعذب میشا جسے چاہے عذاب دے اور یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا شرک پر ہوا اس کی بخشش نہیں ہوگی اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ چاہے کتنا بھی گناہگار ہو وہ اگر جہنم میں گیا بھی تو جہنم کی سزا پا کر وہ جنت میں ضرور جائے گا ہاں گناہگار مومن ہے جہنم کا مستحق بھی ہے لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا اللہ تعالیٰ چاہے تو بلا حسابوں کتاب اسے جنت عطا فرما دے یہ اس کی رحمت کی باتیں ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہی کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو کوئی آسمانوں کے درمیان ہے زمین کے درمیان ہے اس کا بھی بادشاہ مالک حقیقی صرف و صرف اللہ ہے وَإِلَيْهِ الْمَصْوِیرِ اور اللہی کی طرف قلٹنا ہے یا اہل الكتاب اے اہل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا تمہارے پاس ہمارے رسول آگئے يُبَيِّنُ لَكُمْ تُمہیں وہ بیان کرتے ہیں شرعی احکام بتاتے ہیں عَلَى فَتْغَوْتِمْ مِنَ الرُّسُلُ زمانہِ فَتْرَتْ اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں پوری دنیا میں کوئی نبی نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کی اعلانِ نبوت تک پوری دنیا میں کوئی نبی پھر نہیں آیا تو حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان تقریباً پونے چھے سو سال کا فاصلہ ہے تو پونے چھے سو سال یا ساڑھے پانچ سو سال کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے میں کسی اور نبی کا ظہور نہیں ہوا اسے زمانہِ فترت کہتے ہیں تو زمانہِ فترت میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے تو اب وہ زمانہ ختم ہوا اور حضور تشریف لے آئے اب اللہ تعالیٰ کے حکامات وہ بیان فرما رہے ہیں زمانہِ فترت تھا رسول اور نبیوں کا سلسلہ موقوف تھا ان تقولو اس لیے ہمارے رسول آگئے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو مَا جَاءَنَا مِن بَشِیْرِوں وَلَا نَذِيرٌ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں کوئی آتا تو ہم ایمان لے آتے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیْرُون وَنَذِيرٌ پہ بے شک تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے بھی آگئے اور ڈر سنانے والے بھی محبوب آگئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور گناہگاروں کو جہنم سے دراتے ہیں وَاللَّهُ اور عَلَّهَ تَعَلَىٰ عَلَىٰ کُلِّ شَيْن قعدی ہر چاہت پر قادر ہے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے بس ایک ہمارا مشن بن جائے ایک عظم ہو جائے ہمارا اورنا بچھونا سونا جاگنا بس ایک ہی فکر میں ہو کہ دشمنان اسلام آج اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اپنی تیجوریاں کے موہ انہوں نے اسلام کے خلاف کھول دیئے ہیں کیا ہم غفلت کی نین سوتے رہیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جان سے مال سے وقت سے اسلام کی خدمت کریں اور بہترین خدمت کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کے نور سے منور ہوں دوسروں کو بھی منور کریں جب اس قرآن پاک کو مسلمانوں نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ کسی کافر کی سادش میں نہیں آئیں گے کافر چاہتا ہے بے حیاء کر دے فہاشی اور یعنی عام کر دے بے پردگی عام ہو جائے ہماری نسلیں اسلامی اقدار سے دور ہو جائیں بڑوں کی تمیز اور تعظیم باقی نہ رہے چھوٹوں پر شفقت باقی نہ رہے مسلمانوں میں محبتیں ختم ہو جائیں مسلمان دنیا کے بنا رہیں دین کے بنا رہیں مسلمان تباہ ہو جائیں وہ یہ چاہتے ہیں لیکن جب ہم قرآن پاک کے نور سے خود بھی منور ہوں گے دوسروں کو بھی منور کریں گے یہ قرآن پاک تو وہ پیاری کتاب ہے جب بھی مسلمانوں نے قرآن پاک کو تھاما اور اس پر عمل پیرا ہوئے ان کا زوار اروج میں تبدیل ہو گیا اور ان کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی اللہ تعالی ہمیں خدمت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت قرآن پاک میں ہمیں خوب خوب قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اشارت فرمایا وَعِذْءُ اور یاد کرو جب قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا يَا قَوْمِ ذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ جب اللہ نے تمہارے درمیان اَنْبِيَاءَ کو مبعوث فرمایا بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء اور ایک روایت کے مطابق تقریباً اسی ہزار انبیاء بھیجے گئے وَجَعْ لَكُمْ مُلُوكَ اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی بنی اسرائیل میں جس طرح نبوت انہیں عطا کی گئی اس طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی گئی وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَعْلَمِينَ اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو جہاں میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی کہ منو سلوہ تم پر اترا بادل سائبان بن کر تمہیں سایہ دے رہا ہے بارہ چشمیں تمہارے لئے پھوٹ پڑے تمہارے لئے سمندر میں بارہ راستے بنا دئیے گئے اور فیرون اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہو گیا تو ایسی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی اور جہاں میں کسی اور کو یہ نعمتیں عطا نہیں فرمائی تو تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو موسیقی